بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد سمیر اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حکومت اور اسٹویشمنٹ کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشی کی جاری ہے ایک نئی سازش جار کی جاری ہے جس کی تفصیلات سے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اگاہ کریں گے اور آپ کو شکل دائیں گے کہ وزیراعظم عمران خان اور جنرل کمر جوید باجوہ کے اتحاد نے پاکستان کے دو بڑے سیاسی خلاریوں کو پریشان کر دی ہے ان کی پریشانی میں لفع کر دی ہے اس حوالے سے بھی آج کی ویڈیو میں کچھ تفصیلات ہیں جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سویر بڑیس آپ کی جانب سے اب نئی تاریخوں کا اعلان کر دی ہے حکومت کے جانے کی حکومت اور اسٹویشمنٹ کے درمیان جو طلبات ہیں ان کو خراب ہونے کی نئی تاریخیں جو ہیں وہ دے دی ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی آج کی ویڈیو میں کچھ تفصیلات ہیں جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر پیراچی کی جیسا کہ آپ کے علمے میں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر پیراچی اس وقت مسائل کی عماج کا بنچکہ ہے جتنے بڑا شہر ہے اتنے زیادہ مسائل جو ہیں وہ دن و دن بڑھتے جا رہے ہیں لیکن اس حوالے سے جو سب سے اہم بات دیا ہے کہ پاکستان کی سیول قیادت پاکستان کی عسقری قیادت سر جوڑ کر بیٹھ ہو کیا ہے کہ اکراچی کو ان مسائل سے کیسے نکالنا ہے اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا پلان جو ہے وہ تبدیل دیا جا رہا ہے دو روز قبل اکراچی میں موجود تھے وہاں کی جو بزنس کیمروٹی ہے ان سے ملاقاتیں کی گئے اکراچی کے مسائل کے حوالے سے بات کی گئی اور جو بھی اقدامات اٹھا جا رہے ہیں اکراچی کو کس طریقے سے بھی کرنا ہے اکراچی کا جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی لیکن اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں جو سب سے بڑا بیان چیف اف آنس کاف کی جانب چاہیا ان کا بیان یہ تھا کہ ہم اگلے تین سالوں میں اکراچی کو تبدیل کر دیں گے اور اکراچی کے جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے اب اقدامات اٹھا جا رہے ہیں اور اس حوالے سے کہا گیا کہ پاکستان کی جو اسکری قیادت ہے وہ پاکستان کی سیول قیادت کے ساتھ مل کر کراچی کے لیے جو پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے اس کو مکمل طور پر سپورٹ کرے گی اس کا ساتھ دے گی تو اس حوالے سے اب یہ دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت اور پاکستان کی جو اسکری قیادت ہے وہ کراچی کے حوالے سے سنجیدگی کا مزارہ کار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی یہ سب سے بڑی جو بندرگاہ ہے جو پاکستان کا جو معاشی حب ہے وہ کراچی ہے اور اس حوالے سے کراچی جتنے بڑے مثال پر اشکار ہوتا جا رہا ہے جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جب بارشوں کا پانی آیا تو کس طریقے سے کراچی جو ہے وہ پانی میں ڈوبڑا رہا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پانی میں ڈوبڈوب کر مرتے رہے لیکن وہاں کی جو انتظامی ہے وہاں کی جو سیاسی حکمران ہیں ان کو اس سے کوئی سروقات نہیں تھا تو ایسے حوالے سے وفاق کی جانب سے بڑی کوشش کی جاری ہے کہ کراچی کے حالات کو ٹھیک کیا جائے تو اس حوالے سے غزیر آزم عمران خان صاحب آج کراچی میں موجود ہے کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جو پیکج ہے آٹھ سو دو ارب روپے کا پیکج کے اعلان کیا جائے گا جس میں کچھ اہم پروجیکٹس ہیں جن کا آغاز کیا جائے گا جو تفصیلات ہیں وہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو غزیر آزم عمران خان صاحب کی خطابات ہوں گے جو میڈیا ٹاکس ہوگی اس کے حالے سے آپ کو گاہ کریں گے لیکن جو پلین بتایا جا رہا ہے کہ غزیر آزم عمران خان صاحب کی جانب سے کراچی تاریخ پرمیشن پلین کے تحت آٹھ سو دو ارب روپے کے ترکیاتی منصوبوں کا اعلان کیا جائے گا جس میں ماس ٹرانسلٹ سیسن کے تحت چھے منصوبے جو ہیں یہ شامل کیے گئے ہیں ان پر کام کیا جائے گا اور کراچی کی عوام کو جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ٹرانسلور کا وہ حل کیا جائے گا تین سو ارب روپے کا جو پیکج ہے وہ کراچی سرکرل ریلوے کے حوالے سے ترکیر دیا گیا ہے اور جو سرکرل ریلوے کا جو پلین ہے اس کے حوالے سے تین سو ارب روپے کا جو پیکج ہے یہ انوز کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جس میں سے دھائی سو عرب جو ہے یہ چین کے حکومت اور پچاس عرب جو ہے یہ سندھ حکومت جو ہے ان کے جانب سے یہ فرام پر کیا جائے گا ایک سو باسٹھ عرب اور ساٹھ کروڑ پائے کے جو پیکج ہے یہ سیویج کے آٹھ منصوبے ہیں ان کے لیے یہ رکھا گیا ہے اور پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا پیکج ہے جو ایک شہر کو دیا جا رہا ہے کراسی کو دیا جا رہا ہے اسی طریقے سے ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بھی چار منصوبے ہیں جن کے لیے چار عرب ستر کروڑ پائے اور پانی کی نکاسی کے بھی دو منصوبے ہیں سڑکوں کی مرمت کے حوالے سے آئے ایک تاریخی پیکج ہے جس کے ایک کمپریہنسیو پیکج ہے جس کا اعلان کیا گیا ہے تو یقیناً آپ اس حوالے سے اب جو تزدیعہ کار ہیں جو کراچی کے حوالے سے بڑے اچھی غریب رکھتی ہیں کیونکہ یہ کہنا ہے کہ اب دو سال بعد حکومت پاکستان اور پاکستان کی جو اسکری قیادت ہے وہ کراچی کے حوالے سے سنجیدگی کا مظہرہ کر رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آج کا دن جو آج آغاز کیا جا رہا ہے وہ آغاز کیسا ہوگا کراچی کے حالات واقعی بدلیں گے اور جس طریقے سے حکومت پاکستان اور پاکستان کے اسکری قیادت سب جوڑ کر بیٹھ چکی ہے اگر کراچی کے حوالے سے چالیس سے پچاس فیصد بھی کام ہو جاتا ہے تو یقینا یہ کراچی کی تقدیر کو بدل لے گا کراچی کے مسائل کو حل کر دے گا کیونکہ جتنا بڑا شہر ہے دن بر دن اتنے زیادہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں تو کراچی کی عوام جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا اشکار ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں حکومت اور اسپلشمنٹ کے درمیان دو تعلقات ہیں جس طریقے سے ایڈیل سیچویشن اب جب رہی ہے کہ پاکستان کی سیول قیادت اور پاکستان کی اسکری قیادت تمام معاملات جو ہیں ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ نے وزیراعظم عمران خان صاحب کے بار بار بیان دیکھے اور کل بھی آپ کے نظر سے ایک بیان گھترا ہوگا جس میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ فوج اور حکومت جو ہے وہ ایک پیٹ پر ہیں تمام معاملات جو ہیں وہ مشاورت کے ساتھ حل کیا جا رہی ہیں اور جو ایڈیل سیچویشن اب ہے ماضی میں اس قدر نہیں کی تو اس حوالے سے اب جو وہ لوگ جو مقالفین ہیں جو دوشن ممالک انحاصر ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو حکومت پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کی جو سب سے پہلی جو کوشش ہے وہ کوشش یہ ہے کہ حکومت اور سبیشمنٹ کے درمیان جو تلقات ہیں ان کو خراب کیا جائے اس حوالے سے آج سویل وڑیہ صاحب نے ایک کولم لکھا ہے جب احبار میں اس کولم میں انہوں نے اشارتاً کچھ باتیں کیے جن کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے حکومت اور سبیشمنٹ کے درمیان معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے نواز شریف اور آرصف علی زرداری عمران خان اور جنرل کمر جوید باجبہ کے اتحاد سے کس قدر پریشان ہے اور جو نئے تاریخوں کو اعلان کیا گیا تمام تر چیزیں اس میں آپ کو خبر ہو جائیں گی سویل وڑیہ صاحب کہتے ہیں کہ جنگل کے اکثریتی جو جانور ہیں وہ باجشاہ کے حامی ہیں اور جب بھی کبھی ووٹ پڑے گا تو جنگل کے بڑے اسے میں شیر کو ووٹ زیادہ پڑے گا یہ نہیں کہ ان کے بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی جو نواز شریف ہیں نواز شریف کے لوگ حامی زیادہ ہیں نواز شریف صاحب کو جو ووٹ ہے وہ زیادہ پڑے گا اس حوالے سے انہوں نے ایک اور بات بھی کی اپنے کولم میں کہ شیر کو اقدار سے نکالنا آسان نہیں تھا اور ایک بڑی پلیننگ کے ساتھ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ شیر کو اقدار سے نکالا گیا ہے یعنی کہ وہ ڈائریکٹ ہٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اداروں کو پاکستان کی جو بیشری کو اور پاکستان کی عسکری قیادت کو اور پاکستان کی جو سبلی سمیٹر ہے اس کو ہٹیہ دارا ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو پنامہ کیس تھا وہ ایک دوخہ تھا ایک فراد تھا اور اس کو بڑی پلیننگ کے ساتھ اور بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اس کو اقدار سے نکالا گیا ہے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جب شیر نہیں بولتا یعنی کہ نواز شریف کا حال سے وقت کی جاری ہے تو اس وقت بھی پریشانی ہوتی ہے لیکن حکومت نے جب دوبارہ واپس لانے کی کوشی کی جاری ہے جس طریقے سے عمران خان صاحب کے بیان سامنے آئے جس طریقے سے حکومت پاکستان کے بیان سامنے آئے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے تو انہوں نے کہا ہے کہ اب شیر بولے گا اور وہ جب بوڑے گا جب شیر بولے گا تو پھر چھپ پر آٹھ پر بولے گا اس حوالے سے ملین نواز کو ایکٹیپ کیا گیا یہ نواز شریف صاحب کی پولیسی تھی حکومت پر دوبارہ ڈالنے کی اور اس حوالے سے جتنا شیر کو چھیڑیں گے شیر اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈالے گا اتنا زیادہ بولے گا اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ نواز شریف صاحب کو کیوں بھیجا گیا تو اس حوالے سے حکومت اور اسٹرمیشمنٹ کے درمیان جو تلقات ہیں وہ خرابی ہو سکتے ہیں اور فالس کو اور اسٹرمیشمنٹ کو ایک ہاتھی کا نام دیا گیا ہے اس پر بڑیسی تھی جانب سے کہ جنگل کے جو چیتا ہے اس سے حد کیا ہے وہ نراض بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے کراچی کے حالات کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے انہوں نے اپنے کولوں میں کہا ہے کہ جو چیتا اور ہاتھی ہیں وہ اب کراچی کو بچانے کے لیے پہنچی ہیں کراچی کے حالات کو سنبالنے کے لیے پہنچی ہیں جو گریلا ہے اس کے حوالے سے جو آصفل عزرداری کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جو گریلا فروچ کا جو سرورا ہے وہ عاصف علی زرداری وہ بیٹھا ہوا ہے جو اس حوالے سے جو کھراچی جو ہے اس کو آپ عمران خان اور جنرل کمت جو آجوہ جو ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ سمالنے کی کوشی کر رہے ہیں لیکن گوریلا اور جو شیر ہے اس کی کوشی یہ ہے کہ حاقی اور جیتا جو ہے وہ ایک پیٹ پر نہ رہے ہیں یعنی کہ یہ پلانی کی جاری ہے یہ سالس کی جاری ہے کہ حکومت اور فوج کے درمیان اور سبیشمنٹ کے درمیان ایک درار ڈالی جائے اور آپ نے دیکھا کہ جو شباہ شریف جو کہتے تھے کہ میں عاصف علی زرداری کو سرکوں پر گسیٹوں گا میں عاصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑ کر لوٹی دولت لے کر ہوں گا وہ بلا والوس پہنچا پہلی مرتبہ عمران خان کے بھگز میں اور عمران خان کی مخالفت میں تو اس حوالے سے سویل وڈائی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ عاصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کی یہ کوشش ہے کہ عمران خان اور فوج جو ہے یہ ایک پیج پر نہ رہیں اور اگر وہ ایک پیج پر رہتے ہیں تو پھر عمران خان کو کمزور کرنا یہ نموم پر ہوگا یہ عاصف علی زرداری صاحب اس بات کے اطراف کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ستمبر اور اکتوبر جو نئی تاریخوں کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ستمبر اور اکتوبر کے اب نئی تاریخیں دی جاری ہیں کہ ان تاریخوں میں بڑی تبدیلیں ہونے جاری ہیں اور فوج میں آٹھ بڑی تبدیلیں مطلقی ہیں جو پاکستان کی سیاست کا جو سمت ہے وہ وضع کریں گی اور پاکستان کی سیاست کی جو سیاست کا جو روح ہے وہ وضع کریں گی کہ آنے والا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا اور آنے والی جو تبدیلی ہے اس کی منصوبہ بندی کا جو ایک پروسس ہے وہ کیا آتا ہے تو آنے والا جو ستمبر اکتوبر ہے یہ بڑی امیت کا حمل ہے تو اس حوالے سے اب جو تذیعکار ہیں وہ اب یہ کوشی کر رہے ہیں کہ ایک مدبع پھر جیسے 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 نوازشید صاحب کو واپس بلانے کی کوشی کی جاری ہے جیسے جیسے نوازشید صاحب کے دن قریب آ رہے ہیں دس ستمبر کو سمات ہونے جاری ہے اور اسلامباد آئی کورڈ میں بڑی اہم سمات ہوگی تو اس حوالے سے اب ایک محول بنایا جارہا ہے کہ نوازشید صاحب کو انقلابی بنا کر پیش کیا جارہا ہے آسر پلی زرداری کو بڑا ایک کھلاڑی بنا کر پیش کیا جارہا ہے لیکن اصل جو ٹاسک ہے جو اصل جو میشن ہے وہ حکومت اور سرویشمنٹ کے درمائے جو تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشی کی جاری ہے اب دیکھتے ہیں اس میں کس قدر کامیاب ہوتی ہے اپوزیشن جماتے ہیں جو سازش کرنے کی کوشی کر رہی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن کراچی کے حوالے سے جو آج کرنے ہیں وہ بڑا تاریخ کی دین ہے تو اس حوالے سے آپ کو ویڈ کرتا رہیں گے اللہ کریم آپ کامی ناصر ہو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ